روح ہو جاتا ہے ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی اور اس تعلیم کا ایک صرف حلقہ سا ایک جھلک دکھا کر میں آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں کہ حضور سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ میندین حسن چشتی اپنی حیات میں اپنے زندگی میں جس وقت موجود تھے اسی وقت سرکاریں قدب الدین بختیار کاکی بھی چونکہ آپ کے وہ خلیفہ اور خلیفہ کا بادشاہ حضر شمس الدین شمس الدین التمش جو اس وقت کے بادشاہ تھے یہ خلیفہ خواجہ میندین چشتی کے خواجہ قدب الدین ہیں خواجہ قدب الدین دہلیم ہیں حضور خواجہ میندین چشتی اجمے شریف میں ہیں ایک کسان آپ کے پاس آتا ہے اور ارس کرتا ہے اے میندین چشتی آپ کے مرید خواجہ قدب الدین کا میں نے سنا ہے کہ مرید جو بادشاہ ہے شمس الدین وہ بھی انہی کا مرید ہے تو بادشاہ نے لگان تھوڑی زیادہ کر دی ہے آپ سفارش کر دیں کہ وہ لگان کم کر دے ایک کسان کی ضرورت اس نے اپنی پیش کر دی میرے آقا سلطان الحن خواجہ میندین چشتی اشارت فرماتے ہیں اسی شخص سے اٹھو سفر کی تیاری کرو چلو دہلی چلتے ہیں کافی ثعوبت اور تکلیف کے بعد جب وہ سفر کر کے دہلی پہنچتے ہیں تو حضرت قدد دین بختیار کاکی حیرت میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائے آپ حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتا نہیں یہ کسان جو اپنی ایک پریشانی لے کر میرے پاس آیا اگر میں وہاں سے کسی سے بھیجے کر یہ کام کروا دیتا یقیناً تم کام کر دیتے بادشاہ سے کہہ کر کروا دیتے لیکن اس کی دل جوئی کیسے ہوتی اس کا دل کیسے جیتتا میں اس بنیاد پر میں سفر کر کے آیا یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا آج بھی ان کی خانکاہوں میں جو لنگر ہوتا ہے اس لنگر میں جو خصوصی لنگر ہے ویسے جو جس کی مردی آئے مٹھائی باتے گوش باتے مرگی باتے مجلی باتے لیکن جو خانکاہ کا اصل لنگر ہے آج خواجہ مہیندین چشتی کی بارگاہ میں جو لنگر بٹتا ہے شاید کی کوئی مذہب کا ایسا فرد ہوگا جس کو اس لنگر کے لینے سے انکار ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کے مذہب کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ اس میں میٹ اور گوشت نہیں ڈالا گیا اور پلین کھانا ہے یہ ان کی بزرگوں کے طریقے ہیں انہی کے صوفی حمید الدین ناگری جو خلیفہ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا آپ سے حضور ہم آپ کی بارگاہ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ میٹ جو کھاتے ہیں اس لیے ہم دور ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے دور ہو ہم زندگی بھر میٹ نہیں کھانگے یا ہم اپنے آستانے پر میٹ کھانے والے کو نہیں کھانے یہ تعلیمات یا ہمارے آستانے پر کوئی اگر آئے گا تو اس کے لیے منع ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی میٹ کھا کر نہیں جا سکتا ان صوفیوں نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب اس پیغام پرگرام کو سن رہے ہیں اور دنیا میں جس جس جگہ پر اسے دیکھا جا رہا ہے ہمارے اس مقصود پرگرام کو یقین وہ اس چیز کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہندوستان سے یہ آواز جو اٹھی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا رخ کر کے کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آ دیلو اسی محبت کو لے کر اب ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ لگائے ہوا یہ چمن بہت دور تک بڑھتا چلا جائے گا اور یہ گلدستے کی شکل میں ہم نے یہاں پر علماء اور مشایخ و دانشور اور ملک اور بیرون ملک سے جن لوگوں کو بھی جمع کیا یہ گلدستہ ہے اس گلدستے سے پھول نکلتی ہی رہے گی اپنی گوھر گوھر خاتم کرتا ہوں محبت مجھے رہے ہیں